السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں ساری چیزیں انسانوں کے لئے بنائی ہیں ایک چیز جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے وہ ہے چاند چاند کا سسٹم چاند کا نظام یہ کتنا بہترین نظام ہے کتنا بہترین سسٹم ہے اور اللہ رب العالمین نے چاند کو کیوں بنایا ہے قرآن کی آیتوں سے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سورة البقرہ کی آیت 189 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے یہ لوگ آپ سے حلال کے بارے میں پوچھتے ہیں حلال کس کو کہتے ہیں حلال جو ہے پہلی رات کا یا پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں اور یہ چاند جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو بدر کہتے ہیں اور ویسے عام طور سے چاند کو قمر کہا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں قرآن و حدیث کے اندر یہ الفاظ چاند کے لئے مستعمل ہیں اب یہاں پر سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ چاند کا نظام کیوں بنایا ہے یہ سسٹم کیوں بنایا ہے تو اللہ تعالی نے جواب دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا قُل ہی مواقیت للناسی والحج آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لئے ایک ٹائم کے طور پر چاند کو بنایا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیں روٹین بنا لیں اور اس کے حساب سے ان کا پورا سسٹم صحیح طریقے سے چل سکے والحج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے حج جیسے اہم عمل کے انجام دہی کے لئے اللہ رب العالمین نے بنایا والحج اور اللہ رب العالمین نے چاند کو حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ پتا چل جائے یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اب آپ حج کے لئے نکل سکتے ہیں جیسا کی پتا ہے کہ حج کے تین مہینے ہیں شوال، زیقادہ، زلحجہ لیکن حج کے اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں وہ آٹھ زلحجہ سے تیرہ زلحجہ کے درمیان انجام دیے جاتے ہیں تو یہ چاند کو پیدا کرنے کا مقصد ہے اور اللہ رب العالمین نے چاند کا ایک مدار ایک ڈائریکشن ایک راستہ مقرر کر دیا ہے جس کو اللہ تعالی نے سورہ یاسین کی ایک آیت کے اندر بیان کیا والقمر قدرناہ منازل حتی عادک العرجون القدیم اللہ تعالی نے چاند کی بہت ساری منزلیں مقرر کیے چاند پہلی رات کو جب نکلتا ہے باریک سا ہوتا ہے رفتہ 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 بڑھتا جاتا ہے چودہ تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ 27 ویں اور 28 ویں رات کو چلتا ہے اور پھر سے چاند دوبارہ جو ہے وہ ایک تاریخ کو تلو ہوتا ہے پھر سے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے کہا کہ چاند کو یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے یہ چاند اور سورج اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ ان کا اپنا سسٹم ہے اور یہ اسی مدار میں اسی ایریے میں چلتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کے بتائے گئے راستے اور منزلوں سے ذرہ برابر بھی وہ مڑتے نہیں ہیں ان حراف نہیں کرتے ہیں اور آپ دیکھیں چاند کا جو سسٹم ہے شریعت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شریعت کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے اعمال تقریباً چاند کے حساب سے ہی مقرر کیے جاتے ہیں وہ چاند کے حساب سے ہی فکس ہیں آپ دیکھیں حج کا مسئلہ ہو ایسے ہی عمرے کا مسئلہ ہو ایسے ہی جو ہے رمضان کا مسئلہ ہو رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہو اور ایسے ہی جو ہے اور دیگر عبادتیں جو ہے چاہے عورتوں کے مسائل ہوں عدت وغیرہ کے مسائل یہ سارے ایام یہ ساری چیزیں جو کاؤنٹ کی جائیں گی وہ شریعت کے حساب سے اور یعنی جو شریعت نے چاند کا نظام چاند کا سسٹم دیا ہے اس کے حساب سے اس کو فالو کیا جائے گا اس کو بنایا جائے گا اس لئے اللہ نے کہا یہ لوگوں کے لئے میکات ہے یعنی ٹائم فکس کرنے کا ایک ذریعہ ہے سبب ہے کہ انسان چاند کو دیکھتا ہے چاند کی تاریخ کا اندازہ کرتا ہے اور اس کے حساب سے پھر اپنی جو ہے پلاننگ کرتا ہے عبادتوں کو انجام دیا کرتا ہے تو چاند اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اللہ رب العالمین نے چاند کو پیدا کیا ہے انسانوں کے لئے اور پھر اس کے سارے نظام اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیئے ہیں اور دیکھیں عرب وغیرہ میں آج بھی چاند کے حساب سے ساری چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے ساری چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے تو یہ مشرقین مکہ کا یا اس زمانے کے لوگوں کا سوال تھا جس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ چاند کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو عبادتوں کے تمام کام شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا